خواجہ عاصف صاحب نے کافی ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ باجوا صاحب اور فیض صاحب کا جو پلان تھا رگارڈنگ افغانستان وہ ایک طریقے سے فیل ہو گیا ہے اور ہم ایک وارڈ لائک سیچوئیشن میں انٹر ہو گئے ہیں جو کہ افغانستان کے ساتھ ایسی سیچوئیشن ہونا ہمارے لیے کوئی ایک نارمل سیچوئیشن نہیں تھی نہ ہی ایک چیز تھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ ابھی نئی گورنمنٹ کے آتے یہ پرابلمز شروع ہو گئے ہیں تو یہ تو پھر سے دس قدم پیچھے جانے والی بات ہے اس پر خواجہ عاصف صاحب کو بیک لیش بھی بہت مل رہا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ایسا تھا ہی نہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی انوارڈز ہیں ان چیزوں میں جب پہلے ایشوز ہوئے تھے رگارڈنگ ٹی ٹی پی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے شاید علم نہ ہو تو خواجہ صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کون سے کوئی کسی ٹی بی کینکر ہیں یا کوئی تفسرہ نگار ہیں دیفنس منسٹری کے ساتھ وزیر دفاع تو وزیر دفاع جو ہیں تفسرے کرتے ہیں کیا خواجہ صاحب کچھ بھی کر سکتی ہے بھائی منسٹری اگر وزیر دفاع کی حیثیت سے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ساہبان نے مسلیڈ کیا تھا ریاست پاکستان کو تو ان کے خلاف کاروئی کر رہے ہیں کابینہ میں اپنا مقدمہ لے کر جائے نا ٹی پہ کیوں بتا رہے ہیں نہیں یہ بلکل ابھی کی جو کابینہ ہے اس میں اگر آپ بات کرو تو اگر آپ وفاق کی بات کرو وفاق کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ تو فیڈرل گورنمنٹ میں سینئر ترین جو وزراء شمار ہونے چاہیے ان میں سر فرست ہیں خواج آصف صاحب ہیں عساق ڈار صاحب ہیں اور میرا خیال ہے رانہ تنبیر اور وہ اس سے پہلے بھی وزیر دفاع بھی رہے ہیں وزیر خارجہ بھی رہے ہیں تو فارن منسٹر تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اور آپ آپ اگر مجھ سے سوال کریں تو میں تو افغانستان میں بات کر سکتا ہوں آپ تو وزیر دفاع ہیں آپ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں یعنی مجھ سے میری مراد یہ کہ میں بزریا میں ٹیلیویجن شوز وہ آپ اپنی وزیری آزم کے سامنے رکھیں اپنی کابینہ کے سامنے رکھیں آپ ٹی وی پر یہ بیان کیوں دے رہے ہیں اور ہمیں کو نظر آیا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں اس پر غور خوض کرنے کے پار وفاقی کابینہ نے مدرجہ زیر فیصلے کی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا پوش کر رہے ہیں پھر یہ بات کر کے ایڈون ٹھنک سو کہ کوئی پرسنل ایجنڈا ہے ایہب گریٹ ریسپیکٹ فور ایم ہمارا بہت آپس میں تعلق رہا ہے بہت نہیں کہ جو ایک جنرلیس کا انٹریکشن کی وجہ سے نوٹ تو میں جو محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ غالباً جس دن پاکستان نے افغانستان پہ سٹرائک کی تھی وہ ریٹیلیٹری تو غالباً اس دن یا اس سے ایک دن بعد وہ ایک ٹی وی شو میں گئے وہاں پہ ان سے سوال ہوا ہوگا کہ صاحب یہ کیا ہے اس سوالے سے پھر انہوں نے وہ بیان دے دیا اور وہ ریفرنس ہوا بہرحال ایک کمیٹی کا اجلاس تو ہوا تھا جس میں بریفنگ کی گئی تھی اس وقت تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی ٹھیک ہے نا اب جہاں تک تو افغان پالیسی کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ہارلی کو ڈیفرنس تھا عمران خان صاحب کی سوچ میں اور خواج آسف صاحب کی سوچ میں اگر اصولی بات کرے جب امریکی فوجوں کا انخلاہ ہوا ہے وہاں سے قابل سے تو بہت فخر سے سینہ پھلا کر ہمارے وزیر آزم صاحب ان دنوں جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور انہی دنوں کو ٹویٹ ایک دیا تھا خواج آسف صاحب نے جس میں کہ قوتیں ہماری ہیں یا کوئی اس طرح کا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو یا مسلمان اور ایمان جیتتا ہے امریکہ نہیں جیتتا تو ایک جیسی سوچ ہے دونوں کی اب مجھے ذمہ نہیں آرہی کہ اگر ایمان جیت کیا ہے تو کیا ہم ایمان نہیں لے کر آئے ہوئے تو ایمان اگر جیت چکا ہے تو طالبان سے والی لڑائی کیا ہے بھئی حکومت وہاں طالبان کی ہے تو ہم دونوں ایمان والے ہیں ہم دونوں ایمان والے وہ ایمان والے جنہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو شکست دی دی اور اس سے پہلے روس کو شکست دی تھی وہ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم ٹی 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 پہ قابو نہیں پا سکتے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں پا رہے تو ہمیں سٹرائک کرنا پڑ رہی تو یار دو ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اتنی یہ نہیں کہ اس پہ ٹی ٹی پہ آنے کی کیا ضرور ہو تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس سے بیٹھ کے بات کر لیں لیکن یہ ایک فیکٹ ہے بہرحال کچھ چیزیں ہیں ایک تو مسئیبت یہ ہے کہ یا تو بات کر لی ہے تو پھر کھولو کھل کے کریں نام مگر لے لیا تو آپ سبی سیجوئیشن بتائیں آپ کے پاس ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے لیس بی آننس لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ان کے پلے کچھ نہیں رہا تو اب یہ دوبارہ ووٹ کو عزت دو کی جو بات ان کے مطلب پی ایم ایل این پی ایم ایل این تو یہ جی ایک مضامتی بیانیہ منا رہے میں اس پہ اعتبار نہیں کرتا میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بات چلی ہے اس میں انہوں نے وہ بریفنگ کا ذکر کیا دیکھئے اس وقت بھی یہ سوال اٹھتا تھا کہ ایک قجیب و غریب اس ملک میں سانعہ بتا رہا ہے آج اگر پارلیمان جو ہے وہ بے توقیر ہے تو اس کو بے توقیر کرنے میں خواجہ عاصف جیسے لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں خالی عمران خان نہیں ہے دیکھیں پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اس سے زیادہ برا وقت کوئی نہیں ہو سکتا تھا جب وہ انڈیا نے اپنی طرف سے نامنے ہاتھ سرجیکل سٹرائک کی تھی اس کے ایک دن بعد پھر ان کا پائلٹ گرفتار ہو گیا اور پھر یہ بات چل رہی تھی کہ صاحب انڈیا یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر اس پائلٹ کو رہا نہ کیا گیا تو ہم پاکستان پر میزائلوں کی پارش برسا دیں کتنی سنگین صورتحال تھی اب اس سنگین صورتحال میں نامنے ہاتھ قومی نیشنل کنسنسس کے لیے کہ جی اپوزیشن اور حکومت کی جماعتیں بیٹھے اور ان کی بریفنگ ہو اور اس بریفنگ میں وزیراعظم پاکستان نہیں بیٹھتے ہیں یہ کس مو سے بیٹھ گئے کہتے ہیں یار قائد ایمان یہاں ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کہا آپ کہتے ہیں ہم نہیں بیٹھتے جی اگر قائد ایمان کو فکر نہیں ہے تو خالی ہم نے ٹھیکا اٹھا رکھا کہ وہ مشکل کی اس گڑی میں بھی ہمیں کہہ رہا کہ میں نے چولون روٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا دیکھیں جی بیٹھے دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ افغانستان کی بات آتی ہے تو بی بی فیض امید تو اس وقت کور کمانڈر تھے پشابر کے ان کا افغانستان سے کیا لینا دینا تھا ان کو کس نے یہ ایتھارٹی دی حظیر آدم نے آگے پاس ہوا ان کی جنرل باجبہ صاحب کو باجبہ صاحب نے آگے فیض صاحب کو کی اب بھائی میں تو جنرل فیض کے پورے دور میں راندہ دربار رہا ہوں ہمیں تو بے روزگار بیٹھا کونے میں دہی کہا رہا تھا مجھے ان سے کوئی ہمدردی کوئی پیار نہیں ہے لیکن کسی نے اسائن کیا نا جنرل فیض کو اور یہ ایتھارٹی دی کہ دو وٹیور اب وہ وہاں پہ نگوشیئر کر کے آئے اور بندل آئے اب آپ اس اکیلے پہ ذمہ داری ڈار رہے ہیں کوئی تو لنک ہوگا نا کہ ان کو یہ پاور ملی اور وہ آگے بھائی ظاہر ہے وہ پہلے ڈی جی آئی سائی تھے آئی سائی ڈیل کرتی ہے افغانستان سے یہ فرض کیا گیا جی چونکہ وہ اتنے عرصے سے ڈیل کر رہے ہیں اوکے تو انہیں آؤٹسورس کرے وہ اپنی طرف سے تو نہیں چلے گئے نا محصوب لوجیکلی تو یہی بات ہوتی ہے اب اگر فرض کریں کہ آپ کی دانس میں وہ پولیسی غلط تھی تو انڈو کر دیں اسے کون روک رہا ہے وہ بندے تو آپ کو بتا ہوں گے نا صرف نیم اور شیم کرنے سے کیا ہوتا ہے انڈو کر دیں انڈو کر دیں ان سب کو کہیں کہ جی یہ لوگ آئے ہیں ان کو ملکا رہے ہیں ایکسپل کر رہے ہیں یہ تو پھر سے کانٹروورسی کرنے سے کیا ہوں گا بی بی ایک پڑی سیدھی سی بات ہے کہ پہلے کلیر ہو جائیں کہ کیا پندرہ اگست دوہزار اکیس کو ایمان والے جیتے تھے یا نہیں جیتے تھے اگر ایمان والے جیتے تھے تو طالبان سچے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں پھر ان سے کس چیز کا جگڑا اور پھر آپ بھی ان کی طرح ایمان اچھے ایمان والوں کو آج کل ویسے بھی مقدس مہینہ ہے تو ہمیں بھی ان کی راہ پر چلنا چاہیے ان سے جھگڑنا چھوڑی جائے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہے یہ شمالی وزیرستان اس طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام پوری آبتاب سے آ چکا ہے امریکہ کو شکست دے کے اور اس سے یہ ادھر ہم کہیں کہ یہاں پہ ایمان نہیں ہے خدا نخاصہ یہاں تو نہیں ہے ایسا یہ کیا بات ہوئی اگر ایسا ہے تو اگر وہاں والے کہہ رہے ہیں کہ جیسے افغانستان میں ایمان آیا ہے اس طرح پہ پاکستان میں بھی آنا چاہیے تو بند گوئیے اپنا یہ یہ پارلیمان یہ کٹرار یہ مغربی سسٹم ایک ہمیں بھی اپنا بنا لینا چاہیے وہاں پہ ہے نام اللہ احبازات تو وہ کیا خونزات جو ہے تو ایک ہمیں بھی اللہ تعالیٰ میسر کر دے یا دوسری بات کٹیکوریکلی کہیں کہتی نہیں we are Islamic Republic of Pakistan Republic we have to have a democratic system where a پارلیمان is supreme تو اگر پارلیمان سپریم ہے تو پھر پارلیمان بلائے آپ انٹریویوز کیوں دے رہے ہیں انٹریویوز یا تفسرہ آئی تو میرے کیسے لوگوں کو کرنے چاہیے ان کے پاس کوئی اختیاری نہیں ہے تو کہہ رہے جو ذبہ دار ہے اس کیلئے اس کو پارلیمنٹ میں بلائیں تو بلائیں میں روک رہا ہوں کیا میری کیا حیثیت ہے بلائیں تو انٹریویوز میں انٹریویوز کیوں دے چلے بھی دیے چلے جا رہے ہیں پلیز گورنمنٹس are supposed to act not to issue statements یہ محکمہ موسمیات کے افسر تو نہیں ہے نا کہ آج گرچم کا امکان ہے وہ پرسوں بہت جو بارش ہوئی جس آپ اس ویسے سہلاب آ گیا مرلہ آپ صرف نیریٹیو بلائیں نہیں کر سکتا ہے آپ کو پریکٹیکل سٹیپس بھی لینے پڑیں گے نہیں یہ نیریٹیو بیلڈنگ بھی کیا ہے بلکہ you are categorically جتنے آپ انٹریویوز دے رہے ہیں آپ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے وزیر دفاع کی حیثیت ہے کہ وہ بیچارہ تو بھرم رکھا ہوا ہے ایک لوگوں کو فراڈ بنا کر رکھا ہوا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملکہ ہیں جہاں پہ ایک کوئی پارلیمان بھی ہوتی ہے تو بس ٹھیک ہے اسی پہ گزارہ کریں بس اللہ کے نام پہ ہی چل رہی ہے بس اپنا بھرم رکھیں خاموش رہے ہیں بہتر یہی ہے میں اس کے لئے وہ کیا کھوں خواہ مخواہ کیسے اپنا سینہ جلانے والی بات چھوڑیں اس بات کوئی اور بات کریں تو بس پھر وہی بات ہے کہ unpredictable ہی ہو رہی ہیں چیزیں پھر سے آرے کچھ نہیں سب predictable ہے یہ unpredictable نہیں یہ سب مجھے اور آپ کو بے وقوف بنانے کی ہمیں ہمارے مسائل سے اوضیہ ہٹانے کی یہ کچھ unpredictable یہ وہ ہے یہ ہمیں کس طرح انہوں نے بھیکائے رکھنا ہے اور ہمیں اپنے مسائل پر توجہ نہیں تو پھر تو رسل صاحب جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہی یہ ایک جیسے ہیں ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے کوئی بلکل تو بھی کنوٹ ایکسپیکٹ اینیتھیں ناثنگ 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 فگیڈ جس فگیڈ یعنی کہ پھر سے ہم ایک پیریدی سیڈ نوٹ پہ ختم کریں تک دیکھتے ہیں پھر اگین وہی بات ہے کہ گوڈ نیوز بہت کم ملتی ہے بیڈ نیوز زیادہ ملتی ہے